بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بروقت ملتی رہیں جہاں اسلام آباد سے آگے کی وادیاں میرے لئے بڑی ہی اہمیت کی حامل تھی کہ وہاں پہ میری پیدائش ہوئی بچپن گزرا اور اب جوانی میں قدم رکھتے ہی میں یہی پہ تھا میری جیسے لوگ ملکہ کوحسار کے نام سے جانتے تھے جہاں پہ لوگ قدرت کی رانائیوں کو دیکھنے کے لئے آتے تھے میرے لئے محض پہاڑوں کی سرزمین تھی وہ کیونکہ یہاں کا ذریعہ معاش زیادہ تر لکڑیوں کو کاٹ کر انہیں فروخت کرنا تھا لیکن اگر حکومت میں کوئی انتہائی اماندار بندہ آ جاتا تو پھر ہم جیسے غریبوں کے لئے بڑی ہی مشکل ہو جاتی تھی وہ چھوٹی مشکلوں کو بلاوجہ ہی پکڑ لیتے اور بڑے مگر مچ سریاں پھرتے رہتے ہم پہاڑی لوگ تعلیم سے نابلد ہوتے ہیں ہمارے ہم زیادہ تعلیم کو دماغی فطور سنجھا جاتا ہے اسی لئے پہاڑی لوگ ابھی تک انہی پہاڑوں میں رہنا جینا مرنا پسند کرتے تھے امیان والا بھائی اکمل تھا وہ یہی کام کرتا تھا جبکہ تیسے نمبر والے کو اممہ نے مدرسے میں داخل کروا دیا تھا والد صاحب بوڑھے تھے اور کچھ بھی کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے لیکن ان لکڑیوں کی کٹائی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تھا غربت اور ضرورتیں بے تہاشا تھیں جبکہ آمدنی کے ذرائے نہ ہونے کے برابر تھے میں ایک دن یوں ہی لکڑیاں کاٹ رہا تھا میں جیسے ہی کلہاری کو درخت کے تنے میں اتار تھا تو ایک دل خراش سے چیخ نکلتی اور درخت کافی دیر تک شکایتی انداز میں مجھے دیکھنے لگتا میں نے ایک دو دفعہ تو توجہ دی پھر اس کے بعد میں اپنے کام میں ایسا جد گیا کہ پہ در پہ بار کرتے ہوئے اسے جڑ سے اکھار دیا شاید مجھے بے تہاشا غصہ آ گیا تھا یا گھر کی ضرورتوں پہ نوہا کنائی زیادہ تھی میں نے شدید غصے کے عالم میں ایک پورا درخت کاٹ ڈالا جب وہ زمین پر گرا تو اس میں سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں میں نے درخت کو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں میں تقسیم کیا اور ان کو بان کر ایک گدھا گاڑی پر لات کر شہر کی جانب لے گیا ماں ان کو فروخت کیا لیکن یہ جان کر حیران ہو گیا کہ اس کی قیمت بڑھنے کے بجائے پہلے سے کافی کم ہو گئی ہے خیر جتنے بھی پیسے ملے جیب میں ڈالے اور گاؤں کی جانب جانے سے پہلے دائیں جانب مر گیا جہاں سے چچا یوک کی دکان سے کچھ سودا سلف لینا تھا وہ لے کر جو ہی پیسے چاچا کو دینے لگا تو مجھے کہنے لگا کہ جیسے پیسوں میں سے رونے کی آوازیں آ رہے ہیں میں کچھ دیر کے لیے تو گھبرایا پھر خودی اس بات کو ذہن سے نکال کر سودا لے کر گھر کی جانب چل دیا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا مجھے لگا جیسے کوئی ہوا کا جھونکہ بھی میرے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا ہے میں باورچی خانے تک گیا جہاں ماں میرا ہی انتظار کر رہی تھی میں کچھ لاؤں تو وہ کھانا تیار کر سکے اممہ کو پہلے یہ بات بتانے لگا پھر دل میں آئی کہ بھلا اممہ کو کیا بتاؤں گا کھانا تیار ہوا تو سب نے مل کر کھانا کھایا اممہ نے پہلی دفعہ مجھ سے جو بات کی اس پہ میں کافی حیران ہوا اممہ یہ بات کیسی کہہ سکتی تھی اجمل بیٹا تم تو جانتے ہو نا کہ گھر کے حالات کس قدر خراب ہو چکے ہیں تم ایسا کرو کہ شہر چلے جاؤ وہاں پہ جا کر کوئی کانکاش تلاش کرو میں حیران تو بہت ہوا لیکن ساتھ ہی خوش بھی تھا کہ چلو اممہ نے خود ہی اجازت دے دی کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہی وقت کا تقاضہ بھی تھا کھانا کھانے کے بعد میری عادت تھی کہ میں اپنے دوست صدیق کے پاس لازمی جایا کرتا تھا اس کے پاس موبائل تھا وہ مجھے نئی نئی چیزیں موبائل پر دکھاتا اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا کہ اس کے کس قدر فائدے ہیں میں تقریباً آدھی رات تک اسی کے پاس بیٹھا رہتا اور اس کے موبائل کو بڑی ہی حسرت سے دیکھتا کہ کاش میرے بھی اتنے وسائل ہوتے تو میں بھی ایک عدد موبائل خرید لیتا لیکن ایسی اچھی قسمت کہاں تھی صدیق اچھے گھر سے تعلق رکھتا تھا اسے کسی کام کاج یا مشقت کی ایک قطن کوئی ضرورت نہیں تھی میں نے ایک گہرے دوست ہونے کے ناتے اس سے شہر جا کر ملازمت کی بات کی تو وہ کہنے لگا کہ ہاں اس کے چچا شہر میں ہی رہتے ہیں تم ان سے جا کر ملو میں ان سے فون پر بات کرلوں گا یقیناً تمہیں کوئی ملازمت ان کے پاس مل جائے گی میں خوشی خوشی اس کے پاس سے اٹھ کر گیا گاؤں چکے کوئی اتنے بڑے تو تھے نہیں اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ راستے گھر کی طرف جاتے تھے اسی لیے ایک ہی واحد راستہ تھا جو کہ میرے گھر کو جاتا تھا اور وہ تھا جنگل میں جانے کا راستہ بہاروں پر رہائش بھی ایسی ہی ہوتی ہے جہاں کہیں ڈھلان نظر آئے وہاں پہ پتھروں کو جوڑ کر گھر بنا لیے جاتے ہیں ہمارا گھر بھی ایسا ہی تھا جنگل میں سے گزر کر کچھی پکڑنڈی آتی وہیں سے راستہ اوپر کو جاتا جہاں میرا گھر تھا میں نے جنگل میں سے گزر کے جانا تھا اس جنگل میں سے جہاں سے میں ہفتے میں تقریباً چار دن لکڑیاں گارتا تھا میں جو ہی جنگل میں سے گزرنے لگا اچھیب سا خوف مجھ پر تاری ہو گیا ٹھیک اسی جگہ پر جہاں سے میں نے اس دن اس درخت کو کارٹ کر پھیکا تھا جیسے اس کے پاس گزرنے لگا ایک سایہ لہراتا ہوا میرے اوپر سے گزر گیا میں تیزی سے دوسری طرف مڑا لیکن سایہ پھر میرے آگے آ کر کھڑا ہو گیا میں نے بہت واضح انداز میں اس سایہ کو لہراتے اور منڈلاتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا تھا میں ایک طرف کھڑا رہا کہ شاید اس طرح سے یہ میرا راستہ چھوڑ دے جو ہی میں ایک طرف کھڑا ہوا دوسری طرف سے سایا میرے پیچھے سے ہو کر آگے کو ایک ہی لمحے میں گزر گیا میں کچھ دیر تک تو وہیں پہ کھڑا رہا پھر آگے چل پڑا یہ رات کی وجہ سے جنگل میں شاید ایسا ہو رہا ہے میں نے دل کو تسلی دی ذہن کو ترودازہ کیا اور اگلے دن شہر جانے کا سوچ کر ہی خوش ہو گیا اور آگے گھر کی طرف چل پڑا پہاڑی علاقوں میں شدید گرمی کبھی بھی نہیں پڑتی تھی جیسے ہی میں نے آسمان پر دیکھا تو مجھے لگا کہ بارش کھل کر برسنے والی ہے میں تیز تیز قدموں سے گھر کی جانب چل دیا گھر پہنچتے ہی دیکھا ماں برامدے کی دہلیس پر بیٹھی ہوئی تھی اور میرے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی تھی میں نے ان سے کہا کہ آپ ابھی میرا انتظار کرنا چھوڑ دیں کیونکہ کل سے میں شہر چلا جاؤں گا تو پھر ہفتوں بعد واپس آؤں گا ماں اس بات پر کچھ اداس بھی ہوئی لیکن یہ سوچ کر کہ بیٹے کو اچھا کام مل جائے گا اور وہ کچھ مطمئن ہو گئی پوری رات بارش خوب برسی اور موسم بھی پہلے سے سرد ہو چکا تھا نہ جانے کب آنکھ لگ گئی صبح میں جلدی اٹھی نہ سکا جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کی ایسے لگا جیسے جسم ٹوٹ رہا ہو اممہ میرے پاس آئیں تاکہ مجھے جگہ سکے لیکن مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا اممہ نے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو میں بخار سے جل رہا تھا میں نے اممہ سے کہا کہ میرے بیک میں چند جوڑے کپڑے رکھ دیں مجھے ایک مجھے والی گاڑی سے شہر کی طرف نکلنا ہے اممہ نہ مانی کہ اتنے تیز بخار میں کہاں جاؤ گے لیکن میں بزد رہا میں نے چاہیں کے ساتھ ایک رس کھایا اور شہر والی گاڑی کے انتظار کرنے لگا شہر والی گاڑی صرف ایک ہی تھی جو ہمارے گاؤں سے دن ایک بجے چلتی تھی گاڑی مقررہ وقت پر پہنچ چکی تھی میں پچھلی سیٹ چھوڑ کر اس سے اگلی پر بیٹھ گیا گاڑی آہستہ آہستہ مسافروں سے بھرنے لگی تھی ٹھیک ایک بجے گاڑی چل پڑی میں کھڑکی والی سائٹ پر بیٹھا تھا ایک تو بخار دوسرا رات پر بارش کی وجہ سے موسم بہت سرد ہو چکا تھا میرے ساتھ والی سیٹ فیلحال خالی تھی ایک سٹاپ پہ گاڑی رکی وہاں سے بھی کچھ مسافر چڑھے ایک لڑکی بھی اس جگہ سے گاڑی میں چڑھے ساری سیٹیں بھر چکی تھی وہ میرے ساتھ والی سیٹ کو خالی دیکھ کر اسی پر بیٹھ گئی پہلے تو مجھے بڑا ہی عجیب لگا کیونکہ ہم گاؤں کے رہنے والے ان باتوں کو کہاں پسند کرتے ہیں لیکن مجبوری کے تحت مجھے اب یہ بھی برداشت کرنا پڑا وہ سیاح چادر میں لپٹی ایک نوجوان سی لڑکی تھی وہ گاڑی کو لگنے والی ذرا سے جھٹکی کے دوران میرے اور قریب آ جاتی میں اور سمٹ کر کھڑکی کے ساتھ جا لگتا کافی دیر ایسا ہی ہوتارا لیکن آخر کا ایک اگلی سیٹ خالی ہوئی تو وہ اس پر جا بیٹھی میں نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ شکر ہے جان چھوٹی ابھی میرا سفر دو گھنٹے مزید تھا مسافر اتر چڑھ رہے تھے لیکن میں حیران تھا کہ وہ تنہا اکیلی لڑکی کسی بھی سٹاپ پر نہیں اتری شاید اس نے بھی پنڈی ہی جانا ہو جہاں میں نے جانا ہے یہ سوچ کر میں کچھ مطمئن ہو گیا مجھے بخائر کی وجہ سے نید آ رہی تھی میرے سیٹ کی پرشت کے ساتھ دیکھ لگائی اور رجوانے کب میری آنک لگ گئی تقریباً کسی نے جنجوڑتے ہوئے مجھے جگایا جب آنکھ کھلی تو میرے سامنے وہی دوشیزہ کھڑی تھی بینہ آنکھیں جھکائیں وہ سل سل میری طرف دیکھ رہی تھی ایک دم سے میری چیخ نکلنے لگی کیونکہ اس نے میرے موپے ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش کروا دیا وہ میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی میں پہلے تو پریشان ہوا لیکن بہت جلد ہی یہ پریشانی خوف میں تبدیل ہو گئی جب گاڑی ایک چھٹکے سے رک گئی سارے مسافروں میں کھلبلی مچ گئی کیونکہ ساری رات کی بارش کے بعد راستے ویسے ہی بنتے ایک یہی راستہ کھولا تھا جس سے ہم لوگ جا رہے تھے اب اس راستے پر گاڑی کا خراب ہونا بڑی ہی عجیب بات تھی سارے مسافر گاڑی سے اترنے لگے میں بھی جیسے ہی نیچے اترنے لگا وہی دوشیزہ مجھے کہنے لگی کہ اتنی جلدی کس بات کی ہے میں نے جان بجاتے ہوئے کنڈیکٹر کو آواز دی جو سارے مسافروں کو گاڑی کے اندر ہی بیٹھنے کی تاقید کر رہا تھا کنڈیکٹر جیسے ہی اگلی طرف گیا وہ دوشیزہ اچانک سے ایک خوفناک دیو میں تبدیل ہو گئی میں نے جانے کتنی دیر چیختا رہا لیکن مجھے لگتا کہ وہ چیختیں میں نے خود ہی سنی تھی کسی اور نے نہیں سنی تھی آخر کار میں بھی اتر ہی گیا اور نیچے جا کر کچھ سکون کا سانس لیا جس راستے پر گاڑی خراب ہوئی تھی شکر ہے کہ وہاں پہ قریب ہی ایک چھوٹا سا کھوکا تھا جہاں ایک میکینک گاڑیوں میں چھوٹی موٹی خرابی کو ٹھیک کر رہے تھے اس نے بس کا معاینہ کیا اور کچھ دیر میں گاڑی ٹھیک ہو گئی میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ میں اس گاڑی میں بیٹھوں لیکن اور کوئی دوسرا سہارا بھی تو نہیں تھا اس وقت خیر چاروں ناچار بیٹھنا ہی پڑا میں نے پوری بس میں دیکھ لیا وہ دشیزہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی میں نے شکر کیا اور گاڑی میں اپنی سیٹ چھوڑ کر ایک اور خالی سیٹ پر جا بیٹھا باقی کا ڈیڑھ گھنٹہ بڑے سکون سے سفر گزر گیا شہر کے قریب پہنچ کر روشنیاں بڑھنے لگی تھی بڑی بڑی عمارتیں شہری محل کی اکاسی کر رہی تھی میرے پاس صدیق کے چاچو کا پتہ تھا جس پہ فون نمبر بھی لکھا ہوا تھا میں نے ایک دکان میں جا کر فون نمبر ملایا تین سے چار دفعہ بیل بجنے پر ایک کرخت سی آواز آئی ایسی آواز سن کر پہلے تو حمد ہی نہ ہوئی کہ مزید کوئی اور بات کر سکوں لیکن پھر حمد کر کے اپنا نام اور پتہ بتایا دوسری طرف کچھ دیر کے توقف کے بعد بڑی مشکل سے بتایا کہ پلان نمبر والے رکشے میں بیٹھ جاؤ اور اسے بتاؤ کہ فلان کے گھر جانا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پہ میں وکیل صاحب کے گھر کے سامنے کھڑا تھا دو سے تین دفعہ گھنٹی دینے پر دروازہ کھلو اور مجھے گیٹ کے ساتھ بنے ایک کمرے میں ٹھہر آیا گیا کافی دیر گزرنے کے بعد ایک ادھیر عمر ملازم مجھے بلانے کے لیے آیا آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں جیسے ہی میں اس کوارٹر سے باہر نکلا تو مجھے لگا کہ میرے ساتھ ایک سایا لہراتا ہوا چل رہا ہے میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا میں سیدھا اسی ملازم کے پیچھے چلتا ہوا بڑے صاحب کے کمرے تک پہنچا کمرہ کیا تھا ایک بہت ہی بڑا محل تھا انہوں نے مجھے سرسری سا دیکھا اور ساتھ یہ کہا کہ شہر میں بہت پڑے لکھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ساتھ یہ بھی کہتیا کہ ابھی تو رات بہت ہو گئی ہے ایسا کرو کہ کل پہلی گاڑی سے واپس چلے جاؤ میں شدید مایوسی کے عالم میں کچھ دیر کھڑا یہی سوچتا رہا کہ امیر لوگ کیا ایسے ہی بے درد ہوتے ہیں دو آنسو بھی لڑک کر ایک طرف بہن نکلے اگلے ہی لمحے میں دوبارہ سے اسی کوارٹر میں تھا اب رات تو یہاں گزارنی ہی تھی میں بینہ کچھ کھائے ویسے ہی چار پائی پر لیٹ گیا یہی سوچ کھائے جا رہی تھی کہ گھر جا کر اممہ کو کیا بتاؤں گا ادھیر امم ملازم نے مجھے زبردستی اپنے کھانے میں سے کھانا کھلایا اور کہا کہ گاں واپس چلے جاؤ اور وہیں محنت مزدوری کرو میں سوچوں میں گم تھا تھوڑا سا کھانا کھایا پورے دن کے سفر نے تھکا مارا تھا اور اب تو پھر سے بخار ہو رہا تھا میں کھانا کھاتے ہی چار پائی پر لیٹ گیا پتہ نہیں کب سو گیا پتہ ہی نہ چلا آنکھ تو تب کھلی جب اس ملازم کی اونچی آواز میں کچھ پڑھنے کی مسلسل آوازیں آ رہی تھی میں نے اٹھ کر دیکھا تو چاچا کوٹی کے سہن کے این درمیان میں بیٹھ کر آلتی پالتی مار کر آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے میں مصروف تھا مہران تھا لیکن کچھ سمجھ ہی نہ آسکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پوری رات وہ ملازم جیسے میں چاچا کہہ رہا تھا اسی طرح آلتی پالتی مارے کچھ پڑھنے میں مصروف تھا جیسے ہی ازان ہوئی وہ کوٹر میں آیا اور آ کر سو گیا میری لئے ساری صورتحال بڑی عجیب تھی بڑی حیران کن لیکن میں کیا پوچھتا ان سے اسی لئے خاموش رہا صبح ہوتے ہی چچا نے بتایا کہ وہ جنات کو کابو کر رہا ہے تم نے رات کو چھپ کر سب کچھ دیکھ لیا تھا شکر ہے کہ تم اس وقت میرے عمل کے دوران کہیں میرے پاس آ نہیں گئے ورنہ تم نے جل کر بھسم ہو جانا تھا لیکن آپ جنات کو کیوں کابو میں کرنا چاہتے ہیں میں نے خوف زدہ ہو کر پوچھا بڑا ہی دلچسپ عمل ہے ایک اندے کی مخلوق آپ کے قبضے میں آ جائے پھر تو ساری مشکلات ہی دور ہو جائیں گی نا جب میں نے یہ سنا کہ ساری مشکلات دور ہو جائیں گی تو فوراں میں نے بھی کہہ دیا کہ عمل سیکھنا ہے اپنی مشکلات پر قابو پانا ہے میں اسی وقت فیصلہ کر چکا تھا کہ کچھ بھی ہو مجھے یہ عمل سیکھنا ہے اور اس اندے کی مخلوق کو اپنے قابو میں کرنا ہے سوچ لو یہ منزل بڑی مشکل ہے ذرا سی خطہ جان کے خاتمی کے سبب بھی بن سکتی ہے چاچہ نے مجھے آخر تک اس سے باز رہنے پر اکسایا لیکن میں اپنی بات پر ڈٹا رہا مجھے ہر صورت میں یہ سب سیکھنا ہے خیر مختصر میں چاچے نے جو بھی مجھے اس وقت میں سکھایا میں نے وہ سیکھا اور اپنے گاؤں کے لیے واپس بس اڈے کی طرف چل پڑا کچھ ہی دیر میں میں بس کے اندر تھا تھوڑی دیر میں بس چل پڑی اور میں اپنے گاؤں کی طرف راواں دھواں تھا گھر پہنچ کر ماں کو سب کچھ بتا دیا اماں نے شہری لوگوں کو کچھ جلی کڑی سنائیں اور ساتھ میں مجھے حوصلہ دیا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ سب بہتر کرے گا میں تو اب بالکل بھی پریشان نہیں تھا بلکہ رات کے آنے کا سوچ کر ہی خوش ہو رہا تھا کہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے پھر تو سب کچھ بہتر ہی ہونے والا ہے نا میں شام کا کچھ دیر کے لیے باہر نکلا حسب معمول صدیق اسی کھوکے پر بیٹھا ہوا تھا وہ اب مجھ سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا شرمندگی کے باعث وہ کچھ ہی فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا میں خود ہی اس کی طرف گیا اور اسے بنا محسوس کروائے معمول کی باتیں کرنے لگا میں نے اس کے چچا کے روئیے کا بلکل بھی برا نہیں مانا مانا تھا کہ شاید اسی میں کوئی بہتری ہے پھر میں جلد ہی اس سے اجازت لے کر گھر کی طرف چل پڑا آج شاید راستہ کم ہو گیا تھا یا پھر میرے قدم ہی اس قدر تیز تھے کہ وہ گھنٹوں کا فاصلہ منٹوں میں دہ ہو گیا میں جلدی گھر پہنچ گیا اما طبیعت کی خرابی کی وجہ سے سونے کے لیے چلی گئی تھی میں بہورچی خانے میں گیا اور چائے بنا کر پینے لگا کیونکہ آج سردی معمول سے کچھ سیادہ تھی میں نے چائے پی ہاتھ پے بندھی گھڑی کو دیکھا ابھی تو وقت کافی پڑا تھا میں نے چائے کی ایک اور پیالی پی تاکہ جسم کچھ گرم ہو سکے جو ہی دوسری پیالی اندر انڈیلی آنکھیں مکمل طور پر کھل گئی تھی آدھی رات کے بعد اس عمل کو شروع کرنا تھا جب چاند کسی حد تک بادلوں کی اوٹ میں جا چھپے میں اسی انتظار میں تھا اور دعا بھی یہی کر رہا تھا کہ کہیں آج پھر بارش نہ ہو جائے میں بہورچی خانے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا جہاں پہ بائیں دیوار کی کھڑکی میں سے باہر کا منظر بلکل صاف نظر آ رہا تھا میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اچانک سے کالے سیاہ بادل آ گئے اور ساتھ میں میرا دل بھی تاریخ ہوتا چلا گیا کہ آج کا عمل بھی شاید مکمل نہیں ہو پائے گا میں اسی سوچ پیچار میں تھا کہ اچانک بادل نکلا اور پھر کچھ چھپ گیا بس یہی وہ وقت تھا جب مجھے یہ عمل شروع کرنا تھا میں باہر سہر میں چلا گیا اور چاچا کا بتایا ہوا عمل دہرانے لگا میں نے ایک لفظ پر زور دیا اور پھر اس اپنے ذہن میں دہر آ کر پھر سے اونچی آواز میں پڑھنے لگا جیسے ہی میں عمل کو تیسی دفعہ دہر آتا تو تیز ہوایں چلنا شروع ہو جاتی مجھے ایسے لگتا جیسے کچھ ہو رہا ہے میرا دل بڑی زور سے دھڑکنے لگتا یہ عمل میں اسی ایک حالت میں تقریباً سو دفعہ دہر آ چکا تھا جیسے ہی ازان کی آواز آنا شروع ہو گئی میں نے عمل دہرانہ بند کر دیا اور جا کر خاموشی سے سو گیا صبح حضب معمول جاگو اور امہ سے اجازت لے کر جنگل میں چلا گیا ایک ہی درخت تھوڑی تھا جہاں سے لکڑیاں کاٹیں پھر دوبارہ دوسرے درخت کی طرف ہوا لکڑیاں کاٹیں اور پھر انہیں لے جا کر بیج دیا صدیق نے مجھے اتنے خالو کا بتایا کہ وہ بڑے ہی اچھے انسان ہیں میں جا کر ان سے ملنوں دیر سو جاتا ہوں پھر پوری رات وہی عمل دہرانے کے لیے جاگنا ہوگا میں کچھ دیر سو گیا سب حرام تو ہوئے لیکن مجھے آرام سے سونے دیا میں حضب معمول اٹھا وہی عمل فجر تک دہر آیا اور پھر سکون کی نین جا کر سو گیا چاچا نے بتایا تھا کہ جب تو اس عمل پر پورا اتر آئے گا تو تجھے خود ہی محسوس ہونا شروع ہو جائے گا آج رات بھی میں حضب معمول اسی عمل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا میں نے کھانا کھانے کے بعد سونے کے لپنی چارپائی پہ جانے کا ارادہ کیا جب امہ نے مجھے روک کر کہا کہ کیا بات ہے آج کل ہوٹل پر نہیں جا رہا کیا ہوا میں نے یہی جواب دیا کہ کیا کرنا ہوٹلوں پر جا کر حضور میں لوگوں سے مل کر دکھی ہوتا ہے نا امہ مجھ سے خوش ہو گئی کہ چلو مجھے ان کی بات سمجھ تو آ گئی آج بادلوں کے تیور بڑے خطرناک تھے شام سے ہی سردھوائے چل رہی تھی اور بادل بار بار اس انداز میں اڑ رہے تھے کہ ابھی برسے کہ ابھی برسے میں نے بہت دعائیں کی کہ آج کی رات بھی میں عمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کیونکہ چاچے نے کہا تھا کہ اگر ایک بھی ناغہ آ گیا تو سمجھ لینا کہ عمل دوبارہ سے کرنا پڑے گا میں مسلسل آسمان کی طرف ہی دیکھے جا رہا تھا کہ اچانک شرماتے ہوئے چاند بادلوں کی ہوت سے نکل آیا اور آتا ہی پورے جوبن سے آسمان پر اپنی روشنی پھیلانے میں لگ گیا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا آدھی رات کے وقت میں باہر سہن میں بیٹھ گیا جیسے ہی میں نے عمل شروع کیا ایک دھم سے چاند دوب گیا اور ساتھی میرا دل بھی دوبنے لگا بلکل قریب ہی تھا کہ چاند کے اچانک نمودار ہونے پر میں نے پھر خوشی کا اظہار کیا اور اپنا عمل دوبارہ شروع کر دیا میں بڑے دل جمعی کے ساتھ عمل میں مصروف تھا کہ اچانک میرے اوپر کسی بہت ہی بڑی چیز نے سایا کر دیا اس کے ہلکی سی آواز میں بھی سن سکتا تھا وہ کوئی عورت تھے شاید وہ تو میرا نام بھی جانتی تھی میں نے اسے ہی اپنی خوش قسمتی سمجھا اور جلدی سے اس سے باتیں کرنے لگا یہ سوچے بنا ہی کہ رات کے اس پہر کونسی عورت ہے جو مجھ سے باتیں کر رہی ہے لیکن نجانے کیا سہر تھا اس کی باتوں میں کہ میں اس کے ہر سوال کا جواب دیتا گیا اور اسے مسکرا مسکرا کر دیکھتا بھی گیا میں عمل مکمل کر چکا تھا اور فجر کی ازانے بھی ہونے والی تھی جیسے ہی میں اٹھ کر کمرے میں جانے لگا میرے پاؤں زمین میں جکڑے جا چکے تھے میں نے نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن بے سو آپ شاید میں کچھ پریشان بھی ہو چکا تھا لیکن حمد کرتے ہوئے میں اپنے کمرے تک آیا اور آتے ہی بستر پر ڈھہ سا گیا کتنا وقت گزرا مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا میں اممہ کی بکار پہ جاگا جب مجھے جھنجوڑ کر جگانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی لیکن میں نے کہاں سنا تھا میں بے سوت پڑا رہا اممہ مجھے میرے حال پر چھوڑ کر اپنے کاموں میں لگ گئی نہ جانے یہ سب کیا تھا کہ میں اندر ایک انجانی سی طاقت محسوس کر رہا تھا میں تین راتوں کے عمل سے ہی میں اٹھا موہا دھویا اور محس آسمانی کے لیے میں نے عمل کو ایک ہی دفعہ پڑھا توچانک کمرے میں پھیلنے والے دھوئے سے میں ایک دم سے کھبرا گیا لیکن جیسے ہی دھوئا خاتم ہوا وہاں ایک نہائیت حسین و جمیل جنزادی موجود تھی میں تو اس کے سہر میں اس قدر گرفتار ہو چکا تھا کہ کچھ دیر تک اسے ہی دکھتا رہ گیا وہ میرے سامنے جھک گئی اور کہنے لگی کہ میں آپ کی غلام ہوں آپ جو بھی کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں میں بڑا حیران ہوا کہ اس قدر خسین کی دیوی اور وہ بھی ایک جنزادی کس طرح سے میرے تابع ہو سکتی ہے میں نے اسے یہی کہا کہ کسی طرح سے ہماری غربت ختم کر دو مجھے اچھا سا گھر چاہیے دھیروں پیسے چاہیے اور ہاں لوگوں کی تنگ نظری سے مجھے نجات چاہیے وہ کہہ کے لگا کر ہسنے لگی جو حکم میرے آقا وہ میرے سامنے جھک گئی میں بھی صدیق چچا کے گھر کی طرح یہ بڑے بنگلے میں رہوں گا یہ اتنی بڑی سی گاڑی میں گھومو پھروں گا ہر طرح کی مشکلات سے جان چھوٹ جائے گی میں جنزادی کو حکم دیا اور خود بڑے آرام سے گھر میں ہی بیٹھا رہا جب کافی دیر گزر گئے اور کوئی بھی تبدیلی نہ آئی تو میں کچھ پریشان ہوا اور سوچا کہ پتہ نہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے یہی سوچتے سوچتے پتہ نہیں وقت کتنا گزر گیا کہ ایک دھوئے کا مرقولہ میرے ارد گرد مندلانے لگا میں بلکل بھی خوف شدہ رہی ہوا کیونکہ آخر تین راتوں کا عمل تھا میں بڑے اتمنان سے بیٹھا رہا اور وہ دھوئے میرے ارد گرد پھیل گیا میں اس دھوئے میں بلکل ہی غائب ہو گیا اور بلکل بھی نظر آنے سے قاسر تھا دھوئے کے بادل جیسے ہی چھٹے میں اپنے کمرے کے بجائے ہواوں میں اڑ رہا تھا کچھ ہی لمحات کے بعد میں ٹھیک اسی جنگل میں تھا جہاں سے میں لکڑیاں کاٹتا تھا اور ایک درخت کے آر پار وہ کل ہاری کر دی تھی جس میں سے رونی کی آوازیں آ رہی تھی جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی درخت تھا جو چند دن پہلے میں نے ہی کاٹ کر بیچا تھا میں کل ہاری نہیں چلا رہا تھا لیکن وہ خود بخود ہی درخت کے آر پار اسے چیر رہی تھی جیسے ہی وہ اسے چیرتی عجیب سی آوازیں آتی جیسے بہت ساری خواتین بین کر رہی ہوں اچانک میں بے ہوش ہونے کی قریب تھا کہ جیسے ہی آری کا وار درخت کے تنے پر لگا وہاں سے درخت دو ٹکڑوں میں ہو گیا اور اس میں سے وہی دو شیزہ نکلی جو کچھ دیر پہلے میرے ہر حکم کی تعمیل کرنے پڑتا یار تھی اس کی لاش دو ٹکڑے اس تنے میں سے نکلی اور جلتی ہوئی میرے قریب آئی میں در کے مارے پیچھے ہٹ گیا وہ قریب آئی اور آتے ہی میرے گلے کے گرد ایک پٹا لپیٹ دیا وہ پٹا دیکھنے میں تو بہت چھوٹا تھا لیکن جیسے ہی وہ میرے گلے کے ارد گرد لپٹا اس نے میری سانسوں کو اتل پتل کر دیا میں بہت ہی مشکلوں سے سانس لے رہا تھا اچانک وضع میں بلند کہہ کے اسے دل سوس کرنے لگے مجھے شدید پسینے آنے لگے وہ جنزادی لاش کی صورت میں میرے ارد گرد رقص کر رہی تھی کہہ کے ایک دفعہ پھر سے بلند ہوئے میں بڑا ہی حیران تھا اس جنزادی کی تو موت ہو گئی تو پھر کہہ کے کون لگا رہا ہے کیا تم نے جننات کے بارے میں نہیں پڑھا کہ وہ ہر روپ دھار لیتے ہیں لاش نے ایک دم سے بولنا شروع کر دیا میری سانسیں ایک دم سے تھمنے لگیں اور وہاں اکیلا کربی میں کیا سکتا تھا ایک انسان کی جننات کے آگے کیا افض ہو سکتی ہے کچھ ہی دیر میں میں اپنے کمرے میں موجود تھا امہ جلدی سے آئی اور کہنے لگیں کہ تم کہاں چلے گئے تھے اور اکمل بتا رہا تھا کہ تم پہلے سے کسی سے باتیں بھی کر رہے تھے میں امہ کو بھلا کس طرح جھوٹ بولتا لیکن پھر بھی ٹال گیا میں نے کہا امہ بھلا میں کس سے باتیں کروں گا اکمل تو ویسے ہی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے آپ بتائیں آپ نے مجھے کیا کہنا تھا بس یہی کہ گھر میں آج کھانے پکانے کو کچھ بھی نہیں ہے تم آج کام پہ نہیں گئے تو اب کیا پکا ہوں آج امہ آپ اس طرح کریں گھر میں جو کچھ ہے پکا لیں کل سے کام پہ جاؤں گا میں میں نے امہ کو تسلی دی امہ چپ کر کے چلی گئی امہ کے جاتے ہی کمرہ ایک دفعہ پھر سے کہکووں میں گونجنے لگا اور اس کے ساتھ ہی میں وہاں سے اڑ کر کہیں اور جانے لگا اب میں نہ آتوز جنگل میں گیا تھا اور نہ ہی کسی ہوتیل میں ایک عجیب سی وادی میں چلا گیا تھا میں جہاں پہ ایک خاص قسم کی بو پھیلی ہوئی تھی میں حیران ہوا کہ یہ خون سے ملتی جلتی آخر کون سی چیز ہے کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے ایک نسوانی آواز وہیں اسی وادی میں سے اُبھلی میں خوف زدہ ہوا لیکن حمد نہیں آرہی یہ سوچ لیا تھا کہ یہاں سے ایک دفعہ نکل جاؤں تو پھر عمل دوبارہ سے دور آنگا ابھی سوچی رہا تھا کہ میری پوری قوت سے زمین پہ میں گرا مجھے لگتا تھا کہ میری ریڑ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے میں نے اٹھنے کی ناکام کوشش کی لیکن بے سو کچھ ہی دیر میں واپس میں اسی جنگل میں تھا وہاں میں بیار و مددگار پڑا تھا میرا دوست صدیق کسی کام سے جنگل سے گزرا میرے کرانے کی آواز سنن کر بھاگ کر میری طرف آیا اور میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا اس نے اپنے موبائل سے گاؤں میں کچھ لوگوں کو فون کیا جو ایک گاڑی میں ڈال کر مجھے ہڈی جوڑ کے سپتال لے گئے میں شدی تکلیف میں تھا جیسے ہی میں ہڈی جوڑ کے پاس گیا اس نے مجھے دیکھتے ہی چیخنا شروع کر دیا اور اپنی دکان سے باہر نکل گیا سب لوگ بڑے حیرام تھے میں بدستور درست سے بلبلہ رہا تھا کہ نہ جانے کی حالت اب کب تک رہے گی پھر میرے گاؤں والوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور ساتھ والے گاؤں میں ایک ہڈی جوڑ اس کے پاس لے گئے اس نے کہا کہ ہڈی تو میں جوڑ دوں گا لیکن اسے ٹھیک ہونے میں کافی ہفتے لگ جائیں گے کیونکہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے بڑی خطرناک جگہ سے ٹوٹی ہے میرے درد میں رتی برابر بھی کمی نہیں آ رہی تھی اس نے جیسے ہی میری ہڈی میں کپڑا اور لکڑی رکھ کر اسے دبایا تو مزید تڑ تڑ کی آواز سے ٹوٹ گئی وہ بھی پریشان ہو گیا کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے میں جیسے ہی ہڈی جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں یہ مزید ٹوٹ جاتی ہے بہرحال جیسے تیسے بھی کر کے ہڈی کو جوڑ کر کچھ دبائی وغیرہ دے کر مجھے گھر بیج دیا سب لوگ حیران تھے ہڈی بڑے ہی برے انداز میں ٹوٹی ہے ہڈی جوڑنے والے نے کہا کہ اسے یہ کام کرتے ہوئے بتیس سال ہو گئے ہیں اس نے کبھی بھی ایسی ٹوٹی ہوئی ہڈی نہیں دیکھی اور نہ ہی سنی میں گھر آ گیا میری ماں جو پہلے ہی دانے دانے کو محتاج پڑی تھی میری یہ حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی کہ نہ جانے اب کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا اجمل رات و رات امیر ہونے کے خواب سجائے اب بستر پر دراست تھا کہ نہ جانے کتنا عرصہ لگ جائے اسے صحت یاب ہوتے وہ اپنے کمرے میں لیٹا چھت کو گھور رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے لئے گرم دودھ لائی وہ اسے گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا امہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی اور پھر گھر کے کاموں میں مگن ہو گئی میں اس ٹوٹے وجود کے ساتھ رونے والے دل کے ساتھ بستر پر تھا کہ اچانک وہی دوشیزہ کو مجھے بس میں ملی تھی وہ میرے قریب آگئی اور کہنے لگی کہ تمہیں تو بڑی ہی گہری چھوٹنے آئی ہیں میں اس کے اس انداز میں ہسنے پر شدید زچ ہو گیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ چلی جاؤ یہاں سے دور ہو جاؤ میری نظروں سے کون ہو تم کیا چاہتی ہو میری آواز بہت انچی ہو گئی تھی امہ بھاگ تو ہی کمرے میں آئی کیا ہوا اجمل کیوں چیخ رہو بیٹے امہ وہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گی امہ وہ وہ مجھے بچا لو میں اپنی ماں کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر کسی چھاؤں کا احساس ہوتے ہوئے نہ جانے کیا سے کیا بولتا جا رہا تھا کس سے بچا لوں اجمل میرے بچے کون ہیں وہاں امہ نے میرے آنکھوں کی سمت کا تعایون کرتے ہوئے پوچھا میں مسلسل ایک ہی طرف دیکھتا جا رہا تھا امہ وہ وہ مجھے اس جنگل اس جنگل گاڑی بس امہ وہ وہ اس وادی میں بھی تھی امہ وہ نہیں وہ نہیں چھوڑے گی مجھے امہ امہ میں امہ سے ٹوٹے بھوٹے جملے بولتا آ رہا تھا امہ کو لگا کہ میں کوئی خوفناک خواف دیکھنے کے بعد یہ سب کر رہا ہوں اکمل اکمل جاؤ مولوی صاحب کو بلالاؤ وہ آئیں اور اجمل کو دھم کر دیں امہ نے چھوٹے اکمل کو مولوی صاحب کی طرف پھیجا وہ ان کے پاس گیا اور پندرہ منٹ بعد مولوی صاحب کو بلالایا وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے پوچھنے لگے کہ اجمل کہاں ہے امہ نے حیرت سے کہا کہ یہ بیٹھا ہوا ہے امہ نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بہن کیوں مزاک کرتی ہو یہاں تو ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور تم کہتی ہو کہ اجمل بیٹھا ہوا ہے امہ بزد نہیں کہ اجمل ہی اس کمرے میں ہے لڑکی تو ہمارے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے امہ جی اور مولوی صاحب کے درمیان خاص ہی بحث ہوئی اس کے بعد مولوی صاحب ناراض ہو کر چلے گئے کہ ان کا قیمتی وقت ضائع کر دیا بیکار لوگ نہ خود دین کا پتا ہے نہ ہی جن کو پتا ہے ان کی باتوں کو ماننا ہوتا ہے بس میرا فقت ضائع کیا اور اپنا بھی مولوی صاحب جدید غصے کے عالم میں پیر پٹکتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے ان کے جانے کے بعد امہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ یہ کیا ماجرہ ہے عجیب روئی ہیں لوگوں کے امہ یہ کہہ کر باہر جانے لگی تو میں نے چیخ کر انہیں پکار لیا کہ وہ اس طرح سے مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گی مجھے ڈر لگتا ہے امہ پھر میرے پاس بیٹھی رہی اور پڑ پڑ کر مجھ پر پھوکتی رہی کہ نہ جانے میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے کیوں اس طرح کر رہا ہے میں سمجھ بوچ سے بیگانہ ہو کر عجیب و غریب سی حرکتیں کر رہا تھا پہلے تو امہ کو لگا کہ کوئی کام کاش نہیں ہے اسی لئے شاید یہ سب کچھ ہو رہا ہے پھر یہ جانتے ہوئے امہ کہنے لگیں کہ اجمل بچے تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو اللہ کام بھی دے دے گا ابھی فیلحال کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں میں سب کچھ سن رہا تھا سمجھ بھی رہا تھا لیکن نہ جانے کسی انجانی سی طاقت کے زیر اثر تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی باتیں کیے جا رہا تھا جس سے گھر والے مزید پریشان ہو جاتے دن کیسے گزرا پتا ہی نہ چلا جو ہی رات ہوئی میں نے امہ سے کہا کہ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں امہ اور اکمل باہر نکل گئے میں نے آنکھیں موندلی اور سکون کی تلاش میں اپنے ماضی کی باتوں کو یاد کرنے لگا لیکن جیسے یہ آنکھیں بند کرتا وہی جنگل والی جنزادی کہیں سے مسکراتی ہوئی میرے سامنے آ جاتی میں جو کچھ دیر پہلے ہوش میں آتا خود سے بیگانہ ہو کر بس اسی کے زیرے اثر آ جاتا باتوں ہی باتوں میں وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی اور میں اس کے ساتھ جانے پر تیار بھی ہو گیا تھا تقریبا رات کے آٹھ بچے اممہ کمرے میں آئیں اور میں حسب معمول مسکرانے میں مگن تھا اممہ نے مجھے دیکھا تو خوش ہو گئیں کہ چلو شکر ہے تکلیف میں کچھ کمی تو آئی جیسے ہی اممہ نے مجھے دیکھا وہ جنزادی غصے میں آگئی اور پھر اس نے اممہ کی کرسی کو اممہ سمیت اوپر ہوا میں اٹھا دیا اممہ بچاری بوڑی جان بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اجمل تم کہاں دیکھ رہے ہو یہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا ہے میں مشکل گئی کہہ سکا کہ اممہ آپ کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر چلی جائیں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں ارے میں کیوں باہر جاؤں ابھی بات اممہ کے موں میں ہی تھی کہ کرسی سمیت اممہ کمرے سے باہر چلی گئی تم صرف میرے ہو اجمل ایک بھاری بھر کم آواز نے اممہ کے جاتے ہی کہا جانتے ہو تم میں کون ہوں نہیں میں نہیں جانتا تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتی ہو جب میں نے یہ سب کہا تو جنزادی نے مجھے دائیں اور بائیں سے زوردار تھپڑ مارنے شروع کر دی تم مجھے نہیں جانتے آواز پھر آئی میں جب تمہیں جانتا ہی نہیں تو کیا بتاؤں میری ٹوٹی ہوئی ہڈی میں پھر سے ایک دفعہ شدید چوٹ لگی میں در سے بلبلا اٹھا باہر اممہ اور اکمل دروازہ پیٹنے میں مگن تھے اممہ سمجھ گئی تھی کہ میں کسی سائے کے زیرے اثر ہوں تب ہی تو ایسی باتیں کر رہا ہوں ہمارے علاقے میں میرے ابا اجداد سے بھی بہت پہلے وہاں پہ ایک بیری والے بابا جی ہوا کرتے تھے کہ وہ جاندروں پر پرندوں اور ساتھ میں جنات کو خود بہر توڑ توڑ کر دیا کرتے تھے اب وہ بابا جی تو حیات نہیں تھے لیکن ان کے دربار کی برکت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اممہ کو ایک دھم سے ان بابا جی کا خیال آیا وہ اکمل کو لے کر اسی دربار پر گئی وہاں جا کر خوب روئی اور فریاد کی اللہ پاک سے کہ ان کے بیٹے پر جنات نے سایا کر دیا ہے ان کے بیٹے کو اس سے نجات چاہیے اکمل نے بیری کے کچھ پتے لیے اسے پانی میں گھول کر اجمل کو پلایا تھا جیسے ہی اکمل نے پتے توڑے اس کے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اس کا ایک ہاتھ بیری پہ اور دوسرا پتوں پہ تھا وہ ایک دم ایک قدم بھی آگے پیشے نہیں ہو سکتا تھا اممہ شدید پریشان ہو گئی کہ پہلے ہی شدید مشکلات ہیں اب یہ مزید نئی کیسے برداشت ہوں گی بابا جی کے پوتے جو کہ آج کل کسی دورے پر گئے ہوئے تھے ان کا انتظار کرنا ضروری ہو گیا تھا خبر یہی تھی کہ وہ آج رات تک یہاں پہنچ جائیں گے پھر رات تک ان کا انتظار کرنا ضروری تھا اممہ اور اکمل وہیں پر رہے تاکہ بابا جی جیسے ہی آئیں ان سے کہا جائے کہ اس چیز کا کچھ حل نکالیں جیسے ہی سورج دوبنے کے قریب ہوا بابا جی آگئے نہایت سادہ سے سفید لباس میں وہ بینہ کسی شان و شوقت اور تکبر کے جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے اممہ نے ان کو ساری بات بتائی انہوں نے بڑے تحمل سے ساری بات سنی اور پھر کہنے لگے کہ میں کچھ دیر تک گھر آتا ہوں تم لوگ چلو اممہ کو لگا کہ شاید وہ آنے سے انکار کر رہے ہیں اممہ نے پھر سے فریاد کی بابا جی نے یقین دلائے کہ میں ضرور آؤں گا رات کے تقریباً گیارہ بجے وہ گھر آئے اور آتے ہی اجمل کی حالت دیکھیں انہوں نے اجمل سے بات چیت شروع کی اور تمام سوالات کی جوابات جنزادی نے دیئے پھر مزید باتیں کی تو اب کی دفعہ اجمل خود بول رہا تھا تم اس لڑکے سے کیا چاہتی ہو بابا جی نے برہے راست دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے کسی سے پوچھا یہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہے وہاں ایک دن اس نے لکڑیاں کاٹنے کے بجائے پورا درخت ہی جڑ سے اکھار دیا اس درخت کی جڑوں میں میرے والدین کی قبریں تھی میں وہاں روزانہ جاتی تھی جب اس نے وہاں آری چلائی تو جانتے ہیں کیا ہوا میرے والدین کو شدید تکلیف پہنچے وہ رونے لگے چیخنے لگے لیکن اس کو پھر بھی سکون نہیں آیا پھر اس نے ایک ایک لکڑی کو الگلک کیا ایک لکڑی پہ میری بہن سو رہی تھی وہ لکڑی کے کٹنے پر نیچے گر پڑی جس سے اس کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ گئی یہ پھر بھی بحث نہ آیا یہ شہر گیا اور اس نے وہاں جا کر ایک خاص عمل سیکھ لیا وہ عمل گھر میں آ کر اس نے الٹا پڑھنا شروع کر دیا جس سے میرے پورے خاندان کو شدید تکلیف پہنچی ہے ہم لوگ اس عمل کی وجہ سے الگ الگ ہو گئے ہیں میں نے بڑی مشکل سے سب کوئی کھٹا کیا ہے لیکن یہ ابھی بھی باز نہیں آ رہا جیسے ہی اس کو کوئی بھی موقع ملتا ہے یہ وہی عمل دور آتا ہے جسے میرے خاندان والے بکھرنے لگتے ہیں بس میں نے یہ سب بہت زیادہ برداشت کر لیا اب یہ صرف میرے کبزے میں رہے گا میں اسے جیسے چاہوں گی اس کے ساتھ سلوک کروں گی ابھی دیکھیں میں نے اس کی ہڈی توڑ دی ہے میں تب تک اس کو نہیں چھوڑوں گی جب تک یہ موت کی وادی میں نہیں چلا جاتا میری والے بابا جی بلکل خاموشی کے ساتھ اس کی ساری بات سن رہے تھے وہ کچھ بھی نہ بولے اور یہی کہا کہ اس جنزادی کا سارا خاندان اجڑ چکا ہے صرف اس کے غلط عمل کی وجہ سے اب اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے وہ یہ کہہ کر واپس جانے لگے تو اممہ شدید پریشان ہو گئی اممہ نے ان کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیئے اور یہ بھی کہا کہ ان کے بیٹے کی جان بچالے جان بچانے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے میں یہ کوئی اور عام انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں فریاد کر سکتے ہیں اور اللہ سے معافیہ مانگ سکتے ہیں اگر وہ چاہے تو کسی طرح ہم سب کو معاف کر دے ورنہ پھر اللہ ہی قادر ہے ہر چیز پر وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ چاہے تو ایک پل میں سب کچھ بدل کر رکھ دے چاہے تو سب ایسے ہی رہنے دے بابا جی یہ کہہ کر واپس چلے گئے ابھی وہ باہر ہی گئے تھے کہ اجمل کی تکلیف میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگا چیخنے لگا اس کی چیخیں عام نہیں تھی بلکہ وہ شاید بے خودی میں یہ سب کچھ کر رہا تھا اب ما تڑپ کر میرے پاس آئیں میں نے غائب دماغی میں انہیں بھی کچھ تھوڑا سا دور کر دیا کیونکہ اس وقت میں بلکل بھی خود میں نہیں تھا میں نے لیٹتے ہوئے کمرے میں موجود چیزوں کو ادھر سے ادھر پھینکنا شروع کر دیا خود کو بے تہاشا کٹنے لگ گیا کہ شاید اس طرح سے میرے درد کا مدعوہ ہو سکے میں نے جیسے ہی خود کو کٹا تھا کہکم کی آواز بلند ہوئی آوازیں پورے درو دیوار کو ہلا رہی تھی میں رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا ارے تم انسان تو یہی چاہتے ہونا کہ کوئی کام نہ کرنا پڑے بس کسی کو حکم دیں اور سارے کام خود بخود ہو جائیں وہ ہر بات مجھے سنا رہی تھی اور میں بے بسی کی انتہا پہ تھا میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی بھی مانگی لیکن بے سود اما دوبارہ سے اس بیری والے دربار پر گئیں اور وہاں جا کر کہ بابا جی نے یہی کہا ہے کہ وہ جنزادی بہت ہی طاقتور ہے اسی لئے چھٹکارہ پانا بہت ہی مشکل ہاں ایک حل ہے اس سے چھٹکارہ پانے کا اور وہ یہ ہے کہ سورہ جن کے تلاوت کی جائے دن میں دو دفعہ اما وہاں سے واپس آئیں اور پھر آتے ہی قرآن پاک لے کر بیٹھ گئیں شاید انہوں قرآن مجید پڑھنے نہ جانے کتنا عرصہ بیٹ گیا تھا وہ جیسے ہی قرآن پاک پڑھنے لگیں کہ ہم لوگ اپنے روز مرہ کے کاموں کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں یاد ہی نہیں ہے اکمل بھی اما کے پاس آکے بیٹھ گیا وہ بھی قرآن مجید پڑھنے لگا میرا چھوٹا بھائی تجمل جو کہ ایک مدرسے میں پڑھتا تھا جب اس کو پتا چلا کہ اجمل بھائی کی طبیعت کافی ناساس ہے تو وہ بھی چھٹی لے کر گھر آ گیا اس نے مدرسے میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا وہ ہم سب سے زیادہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتا تھا اما نے اسے بھوک سے بچانے کے لیے مدرسے میں داخل کروا دیا تھا لیکن جیسے ہی وہ گھر میں آیا وہ تمام جنات اور ان کی طاقتیں کسی حد تک خاموش ہو گئی اس نے جیسے ہی میری حالت دیکھی اس نے سورہ جن کی تلاوت اونچی آواز میں شروع کر دی وہ جیسے جیسے تلاوت کرتا جاتا تھا مجھے کچھ سکون ملتا جاتا تھا اس نے سورہ جن کی تلاوت جیسے ہی ختم کی میرے پورے وجود میں بجلیاں دوڑنے لگیں میں تڑپ تڑپ کر بستر پر اٹھنے اور گرنے لگا تجمل نے سب کو ایک طرف کر دیا اور یہی کہا کہ سب بینہ وقفے کے اونچی آواز میں قرآن مجید پڑھتے رہے کہ یہی اس کا واحد حل ہے تجمل نے ایک دفعہ پھر تلاوت شروع کر دی اجمل کے جسم سے ایک دھوہ سا نکلو اور فضا میں بلند ہونا شروع ہو گیا بیری والے بابا جی بھی درگاہ پر بیٹھ کر تلاوت کرنے میں مشغول تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اجمل کو آزاد بھی کر دیتے تو ہو سکتا تھا پھر وہ کسی اور انسان پر غالبانے کی پوری خوشش کر دی انہوں نے پورے گاؤں کو جمع کیا ان میں سے جتنے بھی لوگ قرآن مجید پڑھنا جانتے تھے ان سب کو جمع کیا اور یہی کہا کہ جتنا ہو سکے تلاوت کریں اسے اپنی زندگی میں لازمی عمل قرار دیں تاکہ ایسی مسیبتوں سے چھٹکارہ پاسکیں سب گاؤں والوں نے تلاوت شروع کر دی جنزادی کے کانوں میں جیسے ہی تلاوت کی آواز گئی وہ اسی دھوئے کے صورت میں اڑتی ہوئی تڑپتی رہی بابا جی اور تجمل نے سب کو مزید تلاوت کرنے کو کہا یہ اپنی دنیا میں واپس چلی گئی جنزادی جیسے جیسے تلاوت سنتی وہ اسے جنگل میں کہیں کھو جاتی اجمل کی ٹوٹی ہوئی ہڈی بلکل ٹھیک ہو گئی تھی بوٹ کر بیٹھ گیا تھا اور ماں جو کہ تلاوت میں مشغول تھی اس کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گیا وہاں نے جب بیٹے کو صحیح سلامت دیکھا تو شکرانے کے نوافل ادا کیے میں وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر شکرانے کے نوافل ادا کیے اللہ سے رو رو کر معافی مانگی کہ میں آئندہ کبھی بھی آپ کے حکم کو مانے سے انکار نہیں کروں گا میں خود محنت کروں گا اپنے ہاتھوں سے کام کروں گا بجائے اس کی کہ کوئی عمل ایسا کروں اور جنات یا مخلوق کو اپنے اختیار میں کرنے کی کوشش کروں میں روتا جاتا اور ساتھ ساتھ میں آنسو میرے جائے نماز کو بھگوئے جا رہے تھے میرے آنسو جو کہ سرسر ندامت کی آنسو تھے وہ کسی بھی صورت میں رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے میں جب جائے نماز پر تھا تو صدیق کے وہی چچا میرے پاس آئے وہ میرے پیچھے ہی کھڑے تھے انہیں اپنی گاڑی کے لیے ایک ڈرائیور کی ضرورت تھی اور وہ خود مجھے کہنے آئے تھے کہ تم شہر آ جاؤ وہاں تم کام کرو یہ اللہ کا کرم ہی تو تھا کہ اس نے میرے آنسو کی لاج رکھ لی تھی امہ نے بھی اللہ سے اپنے کی ایک معافیہ مانگی میری والے بابا جی بھی کہنے لگے کہ جنات بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں وہ خود سے کسی کو بھی کچھ نہیں کہتے جب تک کہ خود ان کو نہ چھڑا جائے وہ کسی کے زندگی میں بھی مداخلت نہیں کرتے ہیں لیکن جب ان کو تنگ کیا جائے تو پھر وہ نہیں چھوڑتے ہم نے بابا جی کی باتوں کو بہت دھیان سے سنا اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی اللہ کے احکامات کی خلاف فرضی نہیں کریں گے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کے کسی دوست رشتے دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ خاص تھا اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے